بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرتے ہیں ایک کرسٹالائز انٹیلیجنس ہے اور ایک فلوڈ انٹیلیجنس ہے بنیادی طرح پر جب ہم انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں جب ہم شعوریت کی بات کرتے ہیں جب انٹیلیجنس لائف کی بات کرتے ہیں جب ہم ایک انٹیلیکچولیزم کی بات کرتے ہیں تو دو طرح کی یہاں پہ ہماری پاس جو ہے ایک کرسٹالائز ہے اور ایک جو ہے فلوڈ انٹیلیجنس ہے کرسلائیز انٹیلیجنس کا تعلق کیا ہوتا ہے جو اکامولیٹڈ نالیج ہو انکریز ویڈ ایج اس کو کرسلائیز کہتے ہیں اب بچپن میں آپ کا جو نالیج ہے آپ کی جو نومنگ ہے اور بوائی ایج میں مختلف ہوتی ہے بوائی سے جب ہم توڑے اور آتے تو اور مختلف ہوتی ہے پہلے اس سے آتے تو اور مختلف ہوتی ہے جب ہم ایک جوانی کے سٹیچ پہ آتے ہیں تو ٹوٹلی چیزیں مختلف ہوتی ہیں اب یہ ایج کے ساتھ عمر کے ساتھ اس میں انکریز آ رہی ہے اس کو کرسلائیز انٹیلیجنس کہتے ہیں اب یہ او انٹیلیجنس ہیں جس میں ٹائم کے ساتھ جس میں وقت کے ساتھ انکریز آ گئی جس میں ٹائم اور وقت کے ساتھ جس میں تبدیل ہی آئی جس میں ٹائم اور وقت کے ساتھ جس میں جو بڑھ گئی اب بچپن میں ہماری جو سوچ ہے ہماری جو انٹیلیجنس ہوتی ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں مختلف چیزوں کو کسی اور ویر سے کسی اور انگل سے دیکھتے ہیں جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو آور انگل سے آور انداز سے چیزوں کو دیکھتے ہیں جب ہم بلکل ہی اولڈ ایج میں آتے ہیں تو ہماری اوٹو ٹوٹل ڈیفرن ہوتی ہے پھر ہم چیزوں کو ویزڈم کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم چیزوں کو مختلف تو اب یہ ایک کرسٹالائز جو ہے یہ انکریز ہے ایج اور اکامولیٹڈ نالیج اس میں نالیج اکامولیٹڈ ہے کرسٹالائز کا مطلب ہی اکامولیٹڈ نالیج ہے اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ نالیج جو ہے اکامولیٹڈ یہ ایک جمع جمع ہے اکامولیٹڈ ہے تو اکامولیٹڈ نالیج کو ہم کہتے ہیں سکرڈ جو ہے فلوڈ انٹیلیجنس the ability to solve problem quickly and think abstractly جب ہم quickly فرابلم کو سال کرتے ہیں یا کرسکتے ہیں یا جب ہم thinking کرسکتے ہیں abstractly تو دیٹس نالی انٹیلیجنس کو ہم فلوڈ انٹیلیجنس کہتے ہیں اور ٹوئنٹیز میں سب سے زیادہ جو ہے ٹوئنٹیز میں ہیں and then decrease اور ٹائم ٹوئنٹیز تک یہ نالج جو ہے یہ جو انٹیلیجنس ہے یہ بہت زیادہ پیک پہ ہوتا ہے بعد میں پھر اس میں decrease ہونا شروع جاتا ہے بعد میں پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں decrease ہو جاتی ہے بعد میں ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آ جاتی ہے کیونکہ یہ اپنا جو اپنا جو ایک لیول ہے اب maintain نہیں رکھ سکتا اپنے لیول کو maintainability ثابت نہیں ہو سکتی اب اپنے لیول کو نہیں رکھ سکتا اس لیول پر maintain تو یہ انٹیلیجنس کے دو قسم کے ہم نے ٹائپ کی بات کی اب moral development کی ہم بات کرتے ہیں تری stages تیوری اگر ہم بات کرتے ہیں right rank عام طور پر moral development یا تک ہم نے بات کی یا تک ہم نے اس کے مختلف aspects کے حوالے سے بات کی اب ہم moral development کی بات کرتے ہیں morality کی development کی کیونکہ ہم developmental psychology میں different developmental schemes کی بات کرتے ہیں different developmental issue کی بات کرتے ہیں تو moral development میں right around the concept عام طور پر ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ ایک چیز right ہے how important are ethics in today's society آج کی society میں ethics کی کتنی importance ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے باقی آگے پیچھے سی بھی لوگ اس کو دیکھ کے اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اسی بندے کو دیکھ کر دو پیپر لکھ رہے ہوتے ہیں اسی بندے سے impression لے کے اسی بندے سے impressed ہو کے اسی بندے کے اسی بندے کے اسی بندے کے line پہ یا اسی بندے کے سوچ کے مطابق لوگ لکھنا شروع کرتے ہیں اور اسی طریقے سے پیپر لکھتے ہیں اور اسی طریقے سے کازات کاز لکھتے ہیں اسی طریقے سے چیزوں کو بھرکے دیتے ہیں تو یہ ایک سوچ ہے اب آج کے دور میں ایتکس اور موریلٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے بنیادی طرح پر موریلٹی مورل سیکالوجی جب ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سیکھیں جب ہم یہ پتہ ہو کہ یہ جو کام کر رہا ہوں یہ گوڈ ہے اور یہ جو کام کر رہا ہوں یہ بیٹ ہے اچھے بورے ان میں تمیز اچھائی اور برائی میں تمیز صرف نہیں بلکہ ان کو پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کرنا بھی مورل ڈیویلپمنٹ ہے اب بچہ ہیں چھوٹے بچہ ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کو بچپن سے یہ سیکھانا کہ آپ جو کچھ کہا رہے ہیں اس کو رائٹ ہینڈ سیکھانا کیونکہ یہ موریلٹی ہے پھر ان کو یہ بتانا کہ آپ کھانا کہا رہے ہو تو اس کو زیادہ کرنا کیونکہ اس طریقے سے ہم بچے کے اندر موریلٹی سنس کو ڈیویلپ کرتے ہیں اور بچہ یہ ریالائز کر سکتا ہے کہ اگر میں غلط طریقے سے کاؤں گا تو اس کے پھر مجھے سزا ملے گی اور یہ کروانا بھی تاکہ بچے کو آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ اس دنیا کی سزا ہے اس سے سخت سزا اس دنیا بھی ملے گی اور اس میں آپ کو یعنی بچے کو جس طریقے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ دیکھو گرمی میں اگر آپ کڑے ہو گئے تو بندہ پسینہ پسینہ ہوتا ہے اس دنیا میں تو صرف گرمی نہیں آگ ہے آگ میں آپ نے کڑا ہونا ہے ان کو ڈرانا ہے ان کو دمکانا ہے ان کو اس لیول پہ ان کو ریالائز کرنے کہ بنیاری چیز جو ہے اور موریلٹی ہیں اخلاقیات ہیں ایتکس ہیں اچھائی ہیں یہ وہ بنیاری اوصاف یا کریکٹریسٹکس ہیں جو کہ آپ میں ہونی چاہیے یہ بنیاری کریکٹریسٹکس ہیں جن کی ڈیویلیپمنٹ بچپن میں ہونی چاہیے یہ وہ کردار سازی ہیں جو بچے کے اندر ہم بچے کو پہلے سے ہم بچے کو پہلے سے ان کے دماغ میں یہ بات بٹاتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ گوڈ ہے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ برا ہے اس کو مت کرو اس طرح ان کو اپنے بیٹھنے کی طریقے سے کھائے اس طرح ان کو کانی پینے کی طریقے سے کھائے اس طرح ان کو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کی طریقے سے کھائے جب انہوں نے لوگوں سے ملنا ہے تو ان کو بتانا ہے کہ گوڈ وی کیا ہے بیڈ وی کیا ہے کس طریقے سے آپ لوگوں سے جب ملو گئے تو آپ کو ملنا چاہیے پھر سلام کس طرح کرنے چاہیے اور کس طرح حال میں سلام نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اب مسجد میں جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تلاوت کر رہے ہوتے یا اگر فاتذ عمر کی صحت وائف ہیں کس صحت عورت ہیں تو پھر سلام نہیں کرنے چاہیے ہر سوسائیٹی کے اپنی کلچرل ویلیوز ہیں کلچرلی ایتکس ہے کلچرل موڈیلٹی ہوتی ہیں جس کو پریکٹیکل اب ایتکس اور موڈیلٹی میں فرد کیا ہے ایتکس جب ہم تیوریٹیکل چیزوں کو پڑھتے ہیں تیوریز میں اچھائی بلائی کی بات کرتے ہیں تو ایتکس ہے جب ان کو پریکٹیکل سنس میں کرتے ہیں تو اس کو موڈیلٹی کہتے ہیں تو موڈیلٹی ایک اور سنس میں ہم بات کر رہے تھے اور تیوریٹیکل سنس میں جب بات کرتے ہیں تو اس کو ایتکس کہتے ہیں تیوری کے اسپیکٹس میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تیوری کے اپروچ میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور موڈیلیٹی جب ہم ان کو پریکٹیکلی بات کر رہے ہوتے ہیں پریکٹیکل سنس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو تیوری اور ایتکس اور موڈیلیٹی تو دیفرنٹ اسپیکٹ میں تو دیفرنٹ انگل سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو پری کنونیشنل موڈیلیٹی موڈیلیٹی بیسٹ آندہ ریوارڈ این پانیشمنٹ عام طور پر موڈیلیٹی جب بھی ہم ڈیویلپ کرتے ہیں تو ریوارڈ اور پنیشمنٹ پہلے سے بچے کے اندر جب ایک sense کو ہم ننے ڈیویلپ کرنا ہے جب بچوں کو ہم نے موڈیلیٹی کے بارے میں ہم نے بتانا ہوتا ہے تو پہلے سے بچے کے اندر ہم چاہیے کہ بچے کے اندر ہم اس کو ریوارڈ اور پنیشمنٹ سے اگاہ کریں ان کے سامنے دو چیزیں رکھ لیں یہ ریوارڈ ہے یہ پانشمنٹ ہے گوٹ کرو گے تو ریوارڈ ملے گا برا کرو گے تو آپ کو یہ پانشمنٹ ملے گی تو بچے کے ذہن میں پہلے سے اس ایلیمنٹ کو بیٹھانا پہلے سے اس چیز کو بیٹھانا کہ وہ پہلے سے پریپیرڈ رہے ہیں پانشمنٹ کے لیے بھی ریوارڈ کے لیے بھی تاکہ وہ پھر کوئی غلط کام نہ کر سکے that is basic strategy پھر اس کے بعد یہ ہے کہ if you are rewarded then it is ok اگر آپ کو ریوارڈ ملتا ہے مثال کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ بچی کے سامنے کرتے ہو کہ اگر آپ اچھا کرو گے تو آپ کو ریوارڈ ملے گا کانی پینی کی چیزیں ملے گی آپ کو گفت ملے گا آپ کو کپڑے ملے گی کیونکہ psychological level of the آپ کے جو بچے ہیں ان کی psychological level کو جھانچ دا اب male کا different ہوتا ہے female کا different male جو بچے ہوتے ہیں ان کی demands کچھ اور ہیں female کے کچھ اور ہوتی ہیں پھر male کہ آپ کسی اور طریقے سے ان کو motivate کر سکتو influence کر سکتو اور female کو کسی اور طریقے سے آپ influence on motivate کر سکتو تو یہ چیزیں ذہن میں یاد رکھنی چاہیے انہی چیزوں کے light میں اور انہی چیزوں کے accordingly پھر ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اگر ان کو آپ reward دیتے ہیں اچھا کام کیا reward دیا تو it's okay if you are finished then act must be ra تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک ایک ہے اور آنگ ہے اس وجہ سے آپ کو punishment ملی اس لئے آپ کو سزا ملی اس لئے آپ کو punishment دی گئی فنشمنٹ کا procedure یہی punishment کا جو main aim بھی ہے یہ punishment کا جو ایک philosophy ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو سزا ملے آپ کو ایک باہر سے جٹکہ ملے تاکہ آپ پہلے سے prepared ہو آپ mentally prepared رہے کہ یہ کام میں اندھا نیک کروں گا یا نیک کروں گی کیونکہ یہ غلط ہے تو یہ pre-conventional morality ہے پھر اس کے بعد جب ہم conventional morality کی طرف آتے ہیں look at morality best and how others see you یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ ہے سائیکل پر ویلنگ کر رہے ہیں لوگ کس طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں that's the main factor our society میں جو لوگ crime کرتے ہیں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ conventional طریقہ ہے یہ ایک تو pre-conventional ہے جس میں ہم reward or punishment کی بات کرتے ہیں گھر کے اندر بچوں کے لئے the better psychological position is that کہ پہلے سے ان کے لئے reward or punishment کا extend رکھیں پہلے سے گھر کے اندر ہو کہ اگر for example چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی reward punishment پہلے سے بندے کے سامنے بچوں کے سامنے پہلے سے چیزیں explained ہو پہلے سے ان کو آپ بتائیں پہلے سے ان کو mentally prepared رکھیں کہ in case of violation اگر آپ یہ کیز کر جاتے ہو یہ violate کرتے ہو تو یہ punishment ملے گی اگر آپ یہ determination ہر چیز کا پہلے سے clear ہونا ہر چیز کا پہلے سے واضح ہونا یہ بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے اور یہ pre-convention morality میں ہے مثال کے طرح بعد گروں میں میں نے ابزار کیا کہ پہلے سے lighting کے حوالے سے بھی رکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ بچہ جو ہے late night تک light جلا رکھتا ہے تو پھر اس کو صبح پکڑمنی کم ملے گی اب ان کا مطلب یہ نہیں کا پکڑمنی سے بچے کو کھالے بھرکی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو realize کر لے کہ late night تک light جلانا late light تک جاگنا اچھی بات نہیں ہے اسے health کے مختلف قسم کے infect پڑتے ہیں یہ صحت کے لئے بھی نقصان دے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ویلنگ کر رہا ہیں دوسرے لوگ ان کو انگل سے دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس کو پرسیو کر رہے پھر آپ دوسرے پیکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ پولیس مانگ رہا ہیں اور کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کورٹ میں کس طریقے سے بندہ کلاس میں بیٹھتے ہوتے اور اس طرح ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کے اوپر رکھ تو جو میسج ہے اس کا جو میسج ہے گون نہیں جاتا ہے بلکہ اس سے لوگ کیا ہوتے بجائے امپریس ہونے کے اس لوگ آپ کے اخلاق کے بارے میں اٹھاتے ہیں تو بعض چیزیں اس طرح ہوتی ہیں جس میں ہمیں ایوارڈ ریوارڈ کیا ہوتی ہے سوسائیٹی تینگ رن دن سوڑو اٹ سوڑو اگر کنونشنل یہ ہے کہ سوسائیٹی پہ ہیں کلپنگ بھی کہتے بہت زبدس کتب دیکھائی بہت زبدس قسم کہ اس چیز کو ایکسپلین کیا بہت زبدس انداز میں اس بندے نے یہ چیز کی تو اس کا مطلب یہ ہوتے لوگ اپریشیٹ کہتے ہیں اگر لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے لوگ کہتے یاد اچھی بات نہیں ہے ویلنگ کرنے سے آپ کسی انسان کے جان کو حطرہ بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان مر بھی سکتا ہے کوئی انسان پہ بندے اپنے اصول ہوتی جس کے بنیاد پر ان کے اپنے اصول انہوں نے اپنے لئے بنائے ہوتے ہے اگر میں یہ کام کر تو اچھے یہ بڑھائی ہے اور یہ بندے کی اپنی پرسنل سیٹ آف ایتکس ہے جس کو پوسٹ کنونیشنل یعنی تین طریقے سے ہم نے احلاقیات کی بات کی ایک پری کنونیشن ہے جس کے لئے بقائدہ گھر والے بقائدہ سیٹ کھاتے جس کی ریوارڈ اور پنشمنٹ ملتی ہے اگر اچھا کام کرو گئے تو آپ کو ریوارڈ ہے اگر آپ نے کانون کو تو سزا ملے گی اگر آپ نے کانون کو اگر آپ نے مل لئے اچھا کام کیا تو پھر آپ اس کی ضرورت میں ریوارڈ ملے گا کو گی ملے گا کوئی ایوارڈ بھی حکومت دیں گے یہ ایک کام ہے سکنڈ جو کہیں کنون 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 سوسائیٹی میں سوسائیٹی میں بعض چیزیں لوگ فروت سوسائیٹی میں یہ ہوتے کہ آپ فیلن کار رہے تو برا ہیں لوگ برا کنسیڈر کرتے تو برا ہیں اگر لوگ اچھے تصیور کرتے تو اچھا ہے تو یہ اچھائی برای جو ہے سوسائیٹی کے ویلیوز سائیٹی کی پیپل پر پر پیڑن ہے پیپل ریسپانس دیو جو آپ نے مقرر کے آئے جو آپ نے پہلے سے جس سیٹ کو بنایا ہے جس کو پہلے سے آپ نے بنا کے رکھا ہیں کہ میں یہ کام کروں گا یہ نہیں کروں گا اس طرح کرنا چاہئے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے لانت ہے اچھی بات ہے پہلے سے بندہ خود سے جو چرمائن کرتے تو اس کو پرسنل ایتکس بھی کہتے ہیں پرسنل سیٹ اف ایتکس بھی اس کو ہم کہتے ہیں اس کے بات کرتیم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو مختلف قسم کے کرتیم بھی ہم کر سکتے ہیں اور فائنری جنڈر ڈیویلپمنٹ کے حوالے سا ہم بات کرتے ہیں جنڈر ڈیویلپمنٹ کے تعلق بجائی تر بیالوجیکل ڈیویلپمنٹ ہے سائی کو ڈائینامکس پرسپیکٹو بھی اس کی ہے جس کے مطابق کمپیٹیشن پر اپوزر سیکس پارٹنر کے لئے کمپیٹیشن ہوتی اس لیے تو فرائٹ کی سیکھولوجی کا مطابق ہمیشہ اپوزر سیکس کی کمپیٹیشن ہوتی ہے جو ان کی وجہ سے ان کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے تو مختلف سٹیجز میں مختلف قسم کے ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے مختلف چونکہ بنیادی طور پر ہم جس محول میں جس معاشرے میں رہتے ہیں جس سوسائیٹی میں ہماری سیٹنگ ہوتی ہے تو ہم ایک انوائرمنٹ میں ہوتے ہماری سوسائیٹی ہوتی ہماری سوشل انٹریکشن بھی ہوتی ہے یہ ساری فیکٹر ملک بناتے ہیں بیلڈ کرتے ہماری پرسنالیٹی کو اور یہ بیلڈ کرتی ہماری بیہیویر کو اب ہم نے سوسائیٹی میں جو بھی کردار ادا کرنا ہے چاہے اچھا کردار ہو چاہے برا کردار ہو اب اس کے تعلق کیسے ہماری گراؤن سے ہیں جس بیگراؤن میں ہماری گروتھ ہوتی ہے جس بیگراؤن میں اندر ہم ہوتے جس بیگراؤن میں ہم نے سیکھا ہے جس بیگراؤن میں پلے بڑے ہیں جس بیگراؤن کے لوگوں کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی ہے اب انہی بنیادوں پر ہماری پر پر پیچر بھی بنی ہوتی ہے اب لوگ جب ہمارے بارے میں کوئی بھی ایکسپلین کریں گے بیگراؤن کو سٹوڈی کریں گے چیزوں کو دیکھیں گے دن اس کے بعد جا کے پھر ہماری کمپلیٹ سٹوڈی کر سکتے ہے کمپلیٹ سٹوڈی کے بارے میں جو ہے امید اللہ سب کو پسند ہوگی تینک یو اللہ حافظ